ہلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے سی پائے میں اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک سریج کنورجن ری ایکشن آف کاربوکسلک ایسڈ کے لئے تو کنورجن ری ایکشن میں سب سے پہلی جو ری ایکشن ہے یہ ہے آپ کا کاربوکسلک ایسڈ سے ایسڈ کلورائیڈ کی تو اس کو سمجھ لیتے ہیں اس میں جو آپ کا یوز ہوتا ہے وہ بیسکلی یوز ہوگا آپ کا ایس او ٹو سی ایل یوز ہوگا ہے نا سوری ایس او سی ایل ٹو یوز ہوگا آپ کا یہاں پہ آپ کا یوز ہوگا ہے ایس او سی ایل ٹو یوز ہوگا تو اس کی نا میکنیزم بتا دیتا ہوں میں آپ کو مان لیجئے آپ کے پاس کوئی آر ہے یہاں پہ سی ڈبل بون او او ایچ لگا ہوا ہے اور اس کی ری ایکشن کروانی ہے ہمیں اس کی ریاکشن اگر ہمیں کروانے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو دھیان دیں SOCL2 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بنے گا اس کو دھیان دینا ہے دیکھیں یہاں پہ جو اوکسیجن ہے اس کے پاس کیا ہے لون پیر آف لیکٹرون ہے تو یہ لون پیر آف لیکٹرون واپس جائیں گے ادھر کی طرف ہے نا اور یہ جو ڈبل بانڈ ہوگا یہ آئے گا اوپر اور یہ کس پہ اٹیک کرے گا جو ہمارا SOCL2 ہویا ہے یہ کچھ ایسا دیکھتا ہے اس ڈبل بانڈ ہو CL اور یہ بھی کیا دیکھتا ہے بتاؤ CL پھر یہ بانڈ اٹیک آپ کا کہاں پہ کر رہا ہوگا کاربن پہ اور اس ٹائم پہ CL نکل گیا ہے ٹھیک ہے اور بنا کے دیکھو یہاں پہ آپ کا بنا آر یہاں پہ بنا ہے کاربن ڈبل بانڈ O H اور اس پہ آگیا ہے آپ کا پوزیٹیو چارج اور یہ لگا ہوا ہے آپ کا سنگل بانڈ O کے ساتھ ہے نا اور یہ آکسیجن کس کے ساتھ لگا ہے سلفر کے ساتھ سلفر میں جہاں پہ کیا ہے ڈبل بانڈ O ہے اور ایک کیا ہے CL ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے جب یہ CL نکلا ہوا تھا تو اس ٹائم پہ CL مائنس کے فارم میں نکلا تھا تو یہ CL مائنس اٹیک کر سکتا ہے کہنے کا مطلب یہاں پہ اگر میں CL مائنس لیتا ہوں تو یہ اٹیک کرے گا اس والے پہ ہے نا اس پہ اٹیک کرے گا تو یہ والا بانڈ سیفٹ ہو جائے گا اوپر کی طرف اور آپ کا جو بنے گا اس کو دہن دو آپ کا فائنلی جو بن جائے گا یہاں سے آگے کی طرف یہ بنے گا آر یہاں پہ سی یہاں پہ آ جائے گا O اور یہاں پہ آئیڈروجن آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آگے آپ کا CL آ گیا اور یہاں پہ آکسیجن ایس ڈبل بانڈ O سی ایل بن گیا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا پھر پھر کیا ہو سکتا دین نے پھر ایک چیز ہو سکتا ہے کہ یہ ڈبل بانڈ واپس آ جائے اور یہ آپ کا بانڈ ٹوٹلی ادھر چلے جائے تو ایسے کیس میں یہ بن جائے گا آر سی ڈبل بانڈ O سی ایل بن جائے گا جو کی آپ کا کیا ہے بتاؤ ایسیڈ کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے دیس اس جنرل میکنیز میں ہے آپ کا ہے نا تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا جسے اس کے بعد آپ کا آئے گا کی این ایس تھری کے ساتھ ریاکسن کرنے پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر کاربکسلک ایسٹ کی ریاکسن این ایس تھری کے ساتھ کرائیں گے تو کیا بنے گا کیسے بنے گا پرادکٹ اس کو سمجھتے ہیں سننا جی این ایس تھری کے ساتھ یہ دے رکھا ہے آپ کو کوئی آر سی ڈبل بانڈ او او ایچ دے رکھا ہے اور اس کی ریاکسن کروا دینی ہے آپ کی این ایس تھری کے ساتھ ٹھیک ہے جہاں پہ کی پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ رہتا ہے تو اس کو دھیان دیں آپ لوگ ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ دراصل میکنیز میں اس میں کیسے رہے گی اور کیا کیا رہے گی دیکھئے یہ جو این ایس تھری ہے این ایس تھری کے پاس لون پیر آف الیکٹرون ہے تو یہ اس پہ اٹیک کرے گا اور یہ چلے جائے گا اوپر کی طرف اور آپ کا جو بنے گا وہ یہ ہوگا آر سی کے پاس آیا او مائنس یہاں پہ آ جائے گا آپ کا او ایچ آ جائے گا اور نیچے کی طرف لگ گیا این ایچ ٹو اور ہائیڈروجن اور جہاں پہ کی نائٹروجن کے پاس کیا آیا گا پوزیٹیو چارج پھر آپ کا جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا جب یہ سب چیزیں چل رہی ہوں گے اس ٹائم پہ جو آپ کا جو پوری جو پوری ریاکشن ہوگی ہے آپ کی وہ ہوگی ہے آپ کی اکیلیبریم میں ٹھیک ہے اب یہ آپ نا اس کو جیٹر آئینک فارم بول سکتے ہیں پھر کیا ہوگا آپ کا سیفٹنگ ہوگی کس کی ہوگی سیفٹنگ آپ کا یہ یہاں سے جو پروٹون ہوگا یہ سیفٹ ہو جائے گا یہ پروٹون سیفٹ ہوگا اس والے میں تو بنے گا کیا دیان دو یہاں پہ بنے گا آپ کا آر سی او کے پاس آجائے گا مائنس چارج آجائے گا یہاں پہ آجائے گا او ایچvietو آجائے گا جس میں اکسیڈن کے پاس پوزیٹیو چارج اور نچے کیا آجائے گا ایچ اٹو آجائے گا اب یہ او ایچٹو بن چکا ہے یعنی کہ ایچ او بن چکا ہے لیونگ گروپ raszam مائنس ایچ او کروں گا اور یہ نیگٹیو چارج اگر واپس آتا ہے ہے تو یہ بونڈ ہی دھر چلے جائے گا آپ کا بن جائے گا آر سی ڈبل بونڈ او اور یہاں پہ کیا بن گیا بتاؤ این ایچ ٹو بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز ہے اس کا نام کیا ہو گیا بتاؤ امائیڈ ہو گیا یہ امائیڈ اب امائیڈ کی ریاکشن اگر میں کیا کرتا ہوں دیکھو ایسیڈ کلورائیڈ کی ریاکشن بھی اگر میں کرتا ہوں کس کے ساتھ امائیڈ کے ساتھ تب بھی آپ کا کیا بنتا ہے ایسیڈ عمائد بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری ریکشن ہو گئی تیسری ریکشن اگر میں کہوں کہ اگر کاربکسلک ایسیڈ کی ریکشن کروائیں کاربکسلک ایسیڈ کی ریکشن نس 3 کے ساتھ کروائیں تو عمائد بن رہا ہے لیکن ایک بات ہے اگر میں کیا کروں اسی عمائد کی ریکشن ٹھیک ہے اگر بی آر ٹو کے وائچ کے ساتھ کرواؤں تو کیا ہوگا اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بی آر ٹو کیو ایج کے ساتھ تو یہ جو بی آر ٹو کیو ایج ریکشن ہے اس کو بولتے ہیں ہاف مین ریکشن ہے نا ہاف مین ریکشن ہوتی ہے تو ہاف مین ریکشن میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں سمپل سا ہے کوئی دکت نہیں ہے سننا جی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہاف مین ریکشن کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے 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 سب سے پہلے آپ کا ہے جو دے رکھا ہے یہ ہے آپ کا آر اس کو سمجھا جو آپ کو دے رکھا ہے یہ ہے آر سی ڈبل ون او این ایچ ٹو آپ کو دے رکھا ہے جہاں پہ نائٹریزن کے پاس کیا ہے لون پیر آف الیکٹرون ہے یہاں پہ آپ کا بی آر ٹو پریزنٹ ہے بی آر اور بی آر کر کے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا یہ لون پیر آف الیکٹرون اس پہ اٹیک کرے گا تو یہ بونڈ چلے جائے گا واپس باہر اور اگر باہر چلے گیا تو آپ کے پاس بنا کے دیکھو آپ کے پاس بنا آر سی ڈبل ون او ہے نا اور یہاں پہ کیا لگ گیا بتاؤ نائٹریزن لگ گیا اور یہاں پہ کیا لگ گیا بتاؤ بی آر لگ گیا اور یہاں پہ ہائیڈریزن لگ گیا اور یہاں پہ بھی کیا لگ گیا ہائیڈریزن اور اس پہ کیا کہ بتاؤ نائٹریزن پہ پوزیٹیو چارج آئے اب اس نائٹریزن کے پوزیٹیو چارج کو overcome کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے koh present ہے koh کیا ہوتا ہے base ہوتا ہے تو یہ koh proton کو لے لے گا اور negative charge positive charge کو neutralize کر دے گا کچھ ایسے rc double bond o اور یہاں پہ آ جائے گا n یہاں پہ hydrogen لگا ہوا ہے اور ایک کیا لگا ہوا ہے آپ کا br لگا ہوا ہے then اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا اس کو سمجھو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ دیکھو یہ آپ کا بنیا ہے پھر اور کیا ہو سکتا ہے اس میں اور دوسرے یہ ہے کہ اب hbr ہے نا آپ کے پاس hbr ہے اور starting میں اب دیکھو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے پھر h minus کو نکال دینا ہے سننا یہاں سے h positive کو نکال دیں گے تو یہ لون پیر ادھر shift ہو جائے گا بنیا کا کیا rc double bond o اور یہاں پہ کیا بن جائے گا آپ کا nitrogen اور ایک اس کے لگا br کے ساتھ یہ جو بنا ہوا ہے اس کو بولیں گے ہم nitrogen بن گیا ہے کیا بن گیا ہے nitrogen ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس پہ کون سا charge آئے گا بتاو negative charge آئے گا اس overall پہ کیونکہ یہ negative charge پورا ادھر shift ہوا ہے یہ والا پورا shift ہوا ہے اور اس کو کون counter کر رہا ہوگا k positive ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو پھر اس negative charge سے overcome کرنے کے لئے ہم اس br کو نکال دیں گے یہاں سے اگر ہم نے br کو نکالا تو کس کے form میں نکلے گا بتاو minus k br ہو جائے گا یہاں پہ یہ ہوگیا آپ کا minus k br ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کا minus k br اور بنا کیا اس کے بعد دیکھو آپ کا بنا rc double bond o اور rc double bond o اور دوسری طرف کیا آپ کے پاس nitrogen ہے جس کے پاس کیا ہے long pair of electron ہے اب کیا ہوگا جب یہ long pair of electron ادھر کی طرف move کریں گے تو اس time پہ یہ جو r group ہوگا یہ کہاں move کرے گا بتاؤ nitrogen کی طرف move کرے گا basically یہ rearrangement reaction ہے تو ایسے کہ اس میں آپ کے پاس جو generate ہو جائے گا وہ ہوگا r nitrogen double bond carbon double bond o ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو بولیں گے alkyl isosinate یہ کیا ہے آپ کا alkyl alkyl isosinate isosinate پھر کیا ہوگا دیکھو اگر میں یہاں سے اس کی reaction کس کے ساتھ کروا دیتا ہوں koh کے ساتھ 2 koh کے ساتھ اور تو ایسے کیس میں میرے پاس بن جاتا ہے آپ کا r n h 2 بن جاتا ہے یعنی کی hoffman جو reaction ہوتی ہے اس میں اس میں کیا ہو جاتا ہے آپ کا ایک ملتب r یہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا بتاؤ r n h 2 بن جائے گا ہے نا اچھا یہاں پہ نا basically ابھی r n h 2 میں نے بنا دیا ہے لیکن اگر ہم اپنے والے کو دیکھ کے ہوئے چلیں اگر ایسے ہم دیکھ کے چلیں تو کیا ہو جائے گا دیکھو ایک کاربن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایک کاربن ہمیں سے کیا ہو جائے گا آپ کا کم ہو جائے گا اس کو دھیان رکھنا ہے hoffman degradation بھی بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کا بھی دھیان رکھیں گے easy ہوتا ہے کوئی دکت نہیں ہے simple سا ہے ٹھیک ہے پھر تھرڈ دیکھیں اگلا والا ہے ہمارے پاس اگلا ہے آپ کے پاس کہ اگر کوئی r c